سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ریلیشنشپ آف آرگنیزمز کے بارے میں یعنی کہ جانداروں کا آپس میں تعلق اب جاندار جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں جیسے کہ پلانٹس ہیں اینیملز ہیں اور ہیومن بینگز ہیں یہ کیا ہیں یہ جاندار ہیں کیونکہ یہ سانس لیتے ہیں چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اب جتنے بھی یہ لیونگ آرگنیزم ہیں یہ کسی دوسرے لیونگ آرگنیزم کے اوپر انحصار کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جب وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے پیرٹ موجود ہے اور پیرٹ جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہے یہ درخت کی تہنیوں میں اندر جو ہے یہ موجود ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ اس کا گھر ہے اور یہاں پہ یہ رہتا ہے اب جب یہ پیرٹ یعنی کہ یہ توتا ان درخت کی سب اسٹہنیوں کے جو پتے ہیں ان کے اوپر رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے یعنی کہ پیرٹ کیا ہے یہ بھی ایک لیونگ آرگنیزم ہے ایک جاندار ہے اور پودے جو ہیں کیونکہ یہ بھی بڑھتے ہیں اور یہ بھی جاندار ہیں اور ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا ہے اب تعلق کیا قائم ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ درخت جو ہے وہ اس توتے کو کیا مہیا کرتا ہے شیلٹر دیتا ہے یعنی کہ پناہ دیتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کرتا ہے یعنی کہ اسے توتا جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ محفوظ رہتا ہے محفوظ کس طرح سے رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو درخت کے اوپر جو پتے ہیں جو لیوز ہیں ان کا رنگ بھی سبز ہے اور جو توتا ہے اس کا رنگ بھی سبز ہے تو جب توتا ان تہنیوں پہ موجود ہوتا ہے تو پتوں کے سبز رنگ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور یہ توتا کیا ہوتا ہے توتا جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ محفوظ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ جو آرگنزم ہیں جاندار ہیں پودے اور جانور ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے دو مختلف چیزوں کے لیے شیلٹر کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے اسی طرح سے اگر ہم باقی جاندار کی بات کریں اگر ہم اپنی بات کریں ہیومنز کی بات کریں تو ہم بھی مختلف آرگنزم پہ یعنی کہ مختلف جاندار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چیز کے لیے فود کے لیے یعنی کہ خوراک کے لیے کیونکہ ہم میٹ بھی کھاتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں جو کہ ہمیں مختلف قسم کے جانوروں سے ملتا ہے یعنی کہ چکن سے ملتا ہے مرگی سے ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بکری سے ملتا ہے گائے سے ملتا ہے اور ہم مختلف قسم کی سبزیاں اور فروٹ کھاتے ہیں یعنی کہ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں جو کہ ہمیں کن سے ملتا ہے پلانٹ سے ملتا ہے تو اب کیا ہو گیا ہے کہ ہیومن کا اور اینیملز کا اور پلانٹس کا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے یعنی کہ relationship بن گیا ہے بالکل اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو مختلف قسم کے جو animals ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں وہ بھی plants کو کھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گائے ہے اور یہ کیا کری ہے یہ گھاس گھاس جو ہے اس کو کھا رہی ہے اب اس طرح کے جو animals ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو انہیں کہا جاتا ہے herbivores یہ کیا ہیں یہ herbivores ہیں کیونکہ یہ ایک جانور جو ہے وہ پودوں کو کھا رہا ہے تو اس میں کس چیز کا تعلق قائم ہو گیا ہے پودوں کا اور جانور کا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو انسان جو ہیں وہ بھی دونوں یہ چیزیں کھاتے ہیں plants بھی کھاتے ہیں اور animals سے حاصل کیا گیا meat یعنی کہ ghost بھی کھاتے ہیں تو جو humans ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ omnivores ہیں اب omnivores جو ہیں human ان کا تعلق کس سے قائم ہو گیا ہے plant سے پودوں سے اور animals سے اسے طرح سے اگر ہم بات کریں تو animals کا آپس میں بھی ایک تعلق قائم ہوتا ہے یعنی کہ animals جو ہیں وہ animals کو بھی کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کا ایک relationship ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے animals جب دوسرے animals کو کھاتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں carnivores اب carnivores جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ دوسرے animals کو کھاتے ہیں اب جب animals کا آپس میں تعلق دیکھیں تو کبھی کبھی وہ دونوں animals کے لیے دونوں جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں سے ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک کو نقصان ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم ہمائے سامنے ایک یہ diagram ہے اور دوسری یہ diagram ہے باری باری اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو جو پہلی والی diagram ہے اس میں ہمیں کیا نظر آرہا ہے اس میں ہمیں line نظر آرہا ہے شیر نظر آرہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور animal نظر آرہا ہے ایک اور جانور نظر آرہا ہے جسے کہا جاتا ہے gazelle gazelle جو ہے اسے اردو میں غزال کہتے ہیں اسی طرح سے شیر جو ہے وہ بہت سارے اور animals کو بھی کھاتا ہے ان کے اوپر بھی attack کرتا ہے جیسے کہ deer یعنی کہ ہیرن اسی طرح سے goats جسے کہا جاتا ہے بکری یا بکریان اور جب وہ ان کو کھاتا ہے تو ان دونوں animals کے بیچ میں ایک تعلق قائم ہو گیا ہے لیکن اس تعلق میں کیا ہے کہ جو شیر ہے وہ خوراک حاصل کر رہا ہے لیکن جو دوسرا animal ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا لیکن ان کے بیچ میں ایک تعلق ہے اور وہ تعلق کس کا ہے وہ خوراک سے متعلق ہے کیونکہ یہ خوراک حاصل کر رہی ہیں بالکل اسی طرح اگر ہم اس دوسری diagram کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے کیا موجود ہے یہ crocodile ہے crocodile جسے کہاتے ہیں مگرمچ اور crocodile کا یہ جو مو ہے یہ کھلا ہوا ہے اب یہ جو اس کا mouth open ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک bird موجود ہے ایک پرندہ موجود ہے اب یہ bird کیا کر رہا ہے کہ یہ جو crocodile ہے اس کے مو میں یہ جو teeth ہیں جو کہ ہمیں نوکیلے سے نظر آ رہی ہیں یہ جو دانت ہیں یہ کیا کرتا ہے bird اس کے دانتوں میں موجود جو ذرے ہوتے ہیں ان کو کھاتا ہے خوراک کے ذروں کو اور bird کیا حاصل کرتا ہے خوراک حاصل کرتا ہے تو bird نے کیا لے لی خوراک لے لی اور crocodile جو ہے یعنی کہ جو مگرمچ ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دانتوں میں جو خوراک کے ذرے ہوتے ہیں وہ جب پرندہ کھا لیتا ہے تو اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک bird جو ہے ایک animal یہ ہے اور دوسرا animal crocodile ہے اور ان دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے یعنی کہ دونوں جو organism ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق بن گیا ہے کبھی کبھی یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے دونوں جاندار کو دونوں organisms کو اور کبھی کبھی کسی ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ہے relationship of organisms یعنی کہ جاندار کا آپس میں تعلق کے بارے میں مقاتلیں زنی موسیقی یعنی